Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about the structure of bacteria as a model. Prokaryotes. ایسے پہلے ہم نے ویڈیو میں difference between prokaryotes اور ukaryotes discuss کی آج کے ویڈیو میں آخری topic ہے. First year کی بیل جی سے unit number first کی آخری topic ہے. So discuss کرتے ہیں کہ bacteria کے structure basically کیسے طرح ہے. as a prokaryote ہم discuss کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلا اگر ہم bacteria کی بات کر لیتے نا تو bacteria جو ہے نا یہ prokaryote میں آتا ہے prokaryote میں آتا ہے. یہ بیسے کے لیے کس میں آتا ہے? prokaryote میں آتا ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں یہ prokaryotic ہے اور اگر آپ نے prokaryotic کے بارے میں جاننا ہے تو آپ میری چینل پہ type کر سکتے ہیں difference between prokaryotes اور ukaryotes میں کیا فرق ہے تو آپ کو اس پہ ویڈیو مجھ جائے گا تو یہاں پہ ہم is a model پڑھ لیتے ہیں prokaryotes ہیں دوسرا بات یہ ہے کہ یہ basically کیا ہے smaller subcelular organism ہے smaller subcelular organism ہے اور اس کو کہتے ہیں cellular organism ہے cellular organism ہے اور organism ہے اس کو کہتے ہیں organisms smaller subcelular organism ہے اور نیکس اگر بات کر لیتے ہیں نا تو they are the most abundant in universe یہ universe میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں they are the most abundant اس کے کہتے ہیں they are they are the most abundant ہے that is called abundant abundant in universe universe میں یہ سب سے زیادہ ہے اور یہ universe میں زیادہ ہے ان میں سے جو یعنی prokaryotes اور جب prokaryotes میں آپ کو دو چیزیں ملے گا ایک کا نام ہے bacteria اور دوسرے کا نام ہے bacteria plus sinobacteria sinobacteria مل کے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ prokaryotes ہیں اس کو ہم کیا نام دیں گی prokaryotes کا نام جو ہیں ہم دیتے ہیں اچھا اگر ہم اس کی structure کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے پہلے ہم نے سلوال کے بارے میں پڑھ لیا اب اس کے اگر سلوال دیکھیں تو اس کا جو سلوال ہے نا basically cell wall یہ سلوال یہ basically بنا ہوتا ہے that is called میورین اور میورین جو ہے basically کیا ہے اس کو میورین کو ہم peptوگلائیکن بھی کہا جاتا ہے اور یہ basically بنا ہے کاربوہارڈریٹس plus protein سے بنا ہے اچھا یہ جو سلوال ہوتا ہے نا یہ rigid ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے rigid ہوتا ہے سخت ہوتا ہے rigid اس rigid کی وجہ سے یہ bacteria کو structure provide کرتا ہے یہ سلوال structure provide کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ shape provide کرتا ہے bacteria کو shape provide کرتا ہے تیسرا point یہ ہے کہ یہ protect کرتا ہے bacteria cell کو protect کرتا ہے bacteria cell کس جس سے that is from we call it here asmotic lysis asmotic lysis asmotic lysis asmosis سے یہ وہ لیا ہے کہ جب bacteria میں پانی آتا ہے یعنی high concentration low concentration اور وہ ایک سی بھی permeable سے پاس ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ بر یعنی وکن سے swill نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی bursting کہتا ہے لائسز تو اس کا سل جو ہے نا وہ وہ splitting نہیں ہو سکتا ہے یعنی burst نہیں ہو سکتا ہے اس سے یہ سلوال اس کو آسموٹنگ لائسز سے بچاتا ہے ہم اس کے دیکھیں تو بیکٹیریا کے جو بیکٹیریا کا جو سل ہوتا ہے نا تو یہ پروکریارٹ کی طرح یعنی یوکریارٹ کی طرح اس میں جو بیسیکلی آپ کے موقع word کا ہے ڈسکریٹ ڈسکریٹ کا مطلب ہے سپریٹ ڈسکریٹ یعنی ان میں سے سپریٹ کروموسوم نہیں ہوتا ہے کرومو اور اس کو ہم کہتے ہیں کروموسوم یعنی ان میں آپ کو جو سپریٹ آہ کروموسوم ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا یا نہ آپ کو نیوکریر میں برین جو ہے وہ آپ کو سپریٹ ملے گا یہ ان میں سے سپریٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ کس طرف آئے جاتے ہیں اس کا جو جنیٹک مٹیریل ہے جس کو ہم ڈین اے کہتے ہیں جنیٹک جینیٹک مٹیریل ہے جینیٹک مٹیریل یا اس کو ہم آپ کہتے ہیں ڈین اے بھی لکھا ہے یعنی سائنٹیفیک یعنی آپ گناہ باکس میں دیکھیں تو جینیٹک مٹیریل یہ وہ کس طرح ہوگا یہ بیکٹیریا کے سل کے تقریبا تقریبا آپ کو پائے کرتا ہے نیر سنٹر پوزیشن بیکٹیریا کے سل میں یہ کہ آپ کہاں پہ پہ پائے گا سنٹر پوزیشن میں یہ پائے جاتا ہے سنٹر پوزیشن میں اور ہم انشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل یعنی سٹرینڈڈ ڈی ای نے ہوتا ہے یعنی سٹرینڈ ڈی ای نے مالیکیول ہوتا ہے مالیکیول جس کو ہم پلازمیٹ بھی کہتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر رہتے ہیں کہ یہ کیس طرح ہوتا ہے اگر ہم اس کی سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں تو ان میں سے کون کون سے پارٹس ہوں گے تو وہ ہم پڑھ لیتی ہیں اور پھر اس کی ایک اور باتیں جو بک میں دیئے ہیں وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سٹرکچر کو ڈرو کرتے ہیں کہ اس میں ان میں سے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں یہ پیسی فرسٹیر بیل ہی کے مطالق ہے تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں سٹرکچر تو سٹرکچر میں آپ کو کون کون سے پارٹ نظر آئے گا سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیتے نا تو اس کا سٹرکچر آپ کو کچھ یوں نظر آئے گا اس کا سٹرکچر یوں نظر آئے گا اور اس طرح کے سٹرکچر ہوگا اور یہ سب سے پہلا باہر باؤنڈری ہو جس کو ہم کہتے ہیں کیپسول جس کو ہم کیا نام دیکھیں کیپسول ہے اور کیپسول کے بعد آپ کو دوسرا جو ہے وہ سیلوال نظر آئے گا کون سا پارٹ نظر آئے گا سیلوال نظر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں سیلوال تو اس کو بیسیکلی سیلوال کہتے ہیں سیلوال کے بعد پلازما میبرین آپ کو نظر آئے گا پلازما میبرین جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جس کو ہم کیا نام دیں گے پلازما میبرین یہ آپ کو کونسا نظر آئے گا جس کو ہم کہتے پلازما اور اس کو کہتے میبرین پلازما میبرین جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا پلازما میبرین کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان سے آپ کو یہاں پہ نیوکلئر مٹیریل مل جائے گا نیوکلئر مٹیریل جہاں پہ ہوتے ہیں اس کو نیوکلئولٹ بھی کہتے ہیں نیوکلئولٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو نیوکلیئر مٹیریل نیوکلیئر نیوکلیئر مٹیریل بھی کہا جاتا ہے مٹیریل اور یہ جہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نیوکلیوئیڈ اس کو کہتے ہیں نیوکلیوئیڈ اس کو ہم کہہ کے نام دیتے ہیں نیوکلیوئیڈ کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سے فلیجیلا جو ہے وہ نکلا ہوا ہے یعنی اس طرح کے سٹرکچر اور اس کو پلیورل جو ہے نا وہ فلیجیلا ہے سنگولر فلیجلہ ہے تو یہ آپ کے پاس فلیجلہ جو ہے وہ اس سے نکلا ہوگا فلیجلہ فلیجلہ ہوگا فلیجلہ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور سٹرکچر آپ کو ملے گا جس کو ہم انکلوجن بوڈی کہتے ہیں انکلوجن بوڈی کیا ہے انکلوجن بوڈی سے مراد یہ ہے کہ یہ اگریگیٹ اور پروٹین ہوتا ہے یہاں پہ پروٹین جمع ہوتا ہے جس کو ہم کیا نام دیں گے اگریگیٹ یہ آپ کے پاس انکلوجن بوڈی ہے انکلوجن انکلوجن بوڈی ہے اور یہ انکلوجن بوڈی کس کو کہہ دیں اسے مراد ہوتا ہے اگری اگری گیٹ ہے کسی اس کی اگری گیٹ اور پروٹین ہے پروٹین جو ہے نا آپ کو یہ نظر آئے گا اس کے ساتھ ان میں سے رائبوسوم نظر آئے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا ملے گا رائبوسوم جو ہے نا کیوں کہ یہ اس کے اوپر میبرین نہیں ہوتے تو یہ آپ کیا کریں گے نظر آئے گا اس میں سے آپ کو رائبوسوم بھی نظر آئے گا رائبوسوم جو ہے نا اس میں آپ کو نظر آئے گا رائبوسوم کے ساتھ ساتھ اس کے بوڈی سے اور اس طرح کے سٹرکچر نکلیں ہیر لائک سٹرکچر ہوں گے اور اس ہیر لائک سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں فیلی یہ جو ہیر لائک سٹرکچر ہے اس کا نام یہ یہاں پہ میں آپ کو لکھتا ہوں اس کا structure ہے پی لائے یعنی پی لائی structure جہاں نا یہ آپ کو ملے گا اب یہ تو basically اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں سائٹوپلازم یہ آپ کا کیا ہے سائٹو سائٹوپلازم جو ہی نظر آتا ہے تو یہ basically structure ہے پروکریائٹ پروکریائٹ کے structure اس طرح ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں گے ان میں سے جو رائیبوسوم ہے تو یہ جو رائیبوسوم ہے رائیبوسوم یہ basically دو چیزوں سے بنا ہوتا ہے ایک ارن اے اور دوسرا ہوتا ہے protein یہ بک ملے گا ہے تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے دو چیزوں سے کیا بنا ہے اس کی رائیبوسوم دو چیزوں سے بنا ہے ایک ارن اے اور دوسرے ارن اے پروٹین اگر ہم اور بات کر لیتے ہیں نا کہ جو رائیبوسوم ہوتا ہے نا یہ جب بیکٹیریر سل گرو کر رہا ہے نا اس ٹائم ان میں سے thousands of ribosomes موجود ہوتا ہے thousands of thousands of ribosomes جو ہے نا اس میں سے موجود ہوتا ہیں جب سل کیا کر رہا ہے سل گروئنگ کر رہا ہے گروئنگ سٹیج میں تقریبا تقریبا آپ کو آہ ہزار اور ribosomes جو ہے وہ مل جائے گا آہ ہزار اور ribosomes آپ کو مل جائے گا اس علاوہ ایک اور قیمتی point یہ ہے کہ ان میں سے جو reproduction ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے تو اے آپ کو پتہ ہے بیکٹیریا میں دونوں reproduction possible ہے بنا دہا ہم بات کریں گے ان میں سے sexual reproduction possible ہے sexual sexual reproduction کی بات کریں گے sexual تو یہ جو sexual reproduction ہے یہ تین طرح کیا ہوتا ہے sexual sexual reproduction بیسکلی کس طرح ہوتا ہے یعنی exchange of ڈی این اے یہاں پہ exchange of ڈی این اے سے بیسکلی مراد یہ چلا ہم بیٹیل بیکٹیریا کے چپٹر میں پڑھیں گے یہاں اس کو کہتا ہے جنیٹک ریکمبینیشن ان میں سے دو بیکٹیریا یعنی دو بیکٹیریا کے ڈی این اے کو ایک دوسرے کی ساتھ کمبائن ہو کیا جاتا ہے اس کو جنیٹک ریکمبینیشن کہا جاتا ہے یہ باقی جو بیٹی کی جو بیٹیریا کی چپٹروں میں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں exchange of ڈی این اے ایکسچینج آف ڈی این اے جس کو ہم کہتے ہیں that is called exchange of ڈی اے ان میں سے جو ان میں سے جو ریپروڈکشن ہوگا وہ تین طریقوں سے ہوتا ہے ایک کا نام ہے یہاں پہ لکھواتا ہوں that is called the conjugation 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 ہوتا ہے conjugation کس کو کہتے ہیں یہ سب سے پہلے ہوتا ہے conjugation میں transfer of ڈی اے اے فرم ون بیکٹیریا تو انہر ہوتا ہے through a conjugated tube ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فارنزہ پر یہ بیکٹیریا ہے اور یہ آپ کے پاس دوسرا بیکٹیریا ہے ان کے درمیان ایک ٹیوب بن جاتا ہے ان کے درمیان ایک ٹیوب بن جاتا ہے اس ٹیوب کا نام ہے conjugated tube conjugated tube کا نام دیتے ہیں conjugated tube اور اس ٹیوب کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ایک بیکٹیریا سے ڈی اے دوسرے میں transfer ہو جاتا ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ conjugation کیا ہے تو آپ سمبل ہی بتا سکتے ہیں کہ transfer of ڈی اے فرم ون بیکٹیریم تو انہر through case کے ذریعے that is called conjugated tube کے ذریعے تو ہم اگر یہاں سے اس کو ریز کریں اور ان دوروں کے definition discuss کر لیں تو طورت اچھا ہوگا کیونکہ یہ تو structure تھا ہم نے پورا ڈیٹیل سے discuss گیا اب اگر ہم دیکھ لیں کہ conjugation basically کیا ہے تو ہم سمبل ہی کہہ ساتے ہیں that is called the transfer of ڈی اے فرم ون بیکٹیریم بیکٹیریم two to another to another اور وہ کس کے ذریعے آپ سمبل ہی لکھ سیں گے through that is called conjugated tube کے ذریعے اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کو ہم نام دیں گے اس کو ہم basically نام دیں conjugation اگر ہم دوسری آہ جو process ہے اس کا نام لکھیں that is called transduction trans transduction تو یہ بھی بالکل سیمیلر ہے transduction کیا ہے ان میں سے بھی transfer of ڈی اے فرم ون بیکٹیریم to another through یہاں پہ آپ نے change کرنا ہے بیکٹیریو پیج لکھنا ہے بیکٹیریو پیج آہ وائرس وچ اٹیک آن آہ آن ورٹا آن بیکٹیریس کا بیکٹیریو پیج ان میں سے بھی اس طرح procedure ہوگا کہ یہاں پہ بیکٹیریم میں ڈین اے ہیں تو وائرس آ جائے گا کیا آ جائے گا وائرس آ جائے گا اور وائرس کیا کرے گا اس سے جو ڈین اے اس میں ڈالے گا پھر اس کے ساتھ اپوائل کرے گا اور اس کا ڈین اے لے کے اٹھائے گا اور دوسری بیکٹیریم میں introduce کروائے گا تو اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کو ہم transduction کہتے ہیں transduction میں کیا ہوتا ہے the transfer of ڈین اے from one bacterium to another through بیکٹیریو پیج بیکٹیریو پیج کون سا ہوتا ہے آہ وائرس data taken bacteria تو یہ دو تقریبا جو ہے نا ان میں سے فرق یہ ہے کہ conjugated tube کے بجائے اب بیکٹیریو پیج لکھ سکتے ہیں اس کے لئے transformation کیا ہے transformation transformation جو ہے نا یہ سب سے پہلے گریفت نے پیش گیا ہے یہ ایک long topic ہے اس کو ہم بیکٹیریو کے جو چپنا ہے اس میں ڈیٹیل سے گریفت کا experiment پڑھ لے دیں پر یہاں سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ basically کیا ہے اگر آپ simply define کرنا چاہتے ہیں تو یہ basically ہے کہ ان میں سے بھی transfer of ڈین اے ہوتا ہے from one bacteria to another but وہ through diffusion ہوتا ہے ان میں سے diffusion ایک ایک بکٹیریو سے ڈین اے ڈیفیوز ہو کر دوسری میں چلے جاتا ہے اور اگر آپ simple لکھتے ہیں تو according to emacidics book میں مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بیکٹیریو کیا کرتا ہے بیکٹیریو جو ہے نا وہ کہتا ہے piece of ڈین اے پک کرتا ہے piece of ڈین اے وہ پک کرتا ہے کہاں سے پک کرتا ہے from ڈیئر انوارمنٹ اس کو کہتے ہیں ڈیئر from ڈیئر انوارمنٹ انوارمنٹ سے انوارمنٹ سے یہ process آ جائے گا ہم آگے ڈیٹیل سے ان ٹینوں کو دیکھتے ہیں بنیاد پہ ہم نے اس بیکٹیریو کو اس موڈل پڑھنا ہے ٹینوں میں کیا فرق ہے ٹینوں میں basically exchange of ڈین اے ہوتا ہے ایک بیکٹیریو سے میں ڈین اے جاتا ہے conjugation میں صرف ٹیوب کے ذریعے transduction میں بیکٹیریو پیج کے ذریعے اور ان میں سے basically اے ڈین اے جو ہے transfer ہوتا ہے وہ concept process diffusion کے ذریعے اور تو ایک تینوں کو ہم کیا نام دیں گی sexual ڈین اے سے چھوڑ بھی پائے جاتا ہے اور ہم وہ ادھر ڈسکس کاتے ہیں سو دیٹس چپٹر اینڈ ہوا